سو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا بینک اوپ انڈیا میں ایکاؤنٹ ہے اور بینک اوپ انڈیا کے موبائل بینکنگ کو یوج کرتے ہیں اور بینک اوپ انڈیا کا جو موبائل بینکنگ کا یہاں پہ ایمپین ہوتا ہے جو لاؤگن پین ہوتا ہے فورڈیٹ کا اگر آپ اس کو بھول گئے ہیں اس کو پتا کرنا چاہتے ہیں یا پھر دوستو نیا ایمپین بنانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں جہاں دوستو اگر آپ بینک اوپ انڈیا کے موائل بینگنگ کو یوج کرتے ہیں اور ایمپین آپ بھول گئے ہیں تو کس طرح سے آپ بینک اوپ انڈیا کے ایمپین کو نیا بنا سکتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں بینک اوپ انڈیا کا اپیسل اپلیکیشن یہ ہے پہلے دوستو دوسرا تھا اب یہاں پہ چینج کر دیا گیا ہے یہ والا اپلیکیشن بینک اوپ انڈیا کا اپیسل اپلیکیشن ہے یہاں پہ کچھ دیر پروسیسن چلتا ہے تو آپ کو تھوڑ دیر بیٹ کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہاں پہ location کا permission مانگ رہا ہے تو اپنے mobile میں location آپ کو on کر کے رکھنا ہے اس کے بعد دوستو یہ mpn ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بول رہا ہے اگر دوستو یہ mpn آپ بھول گئے ہیں تو دوستو آپ login ہی نہیں ہو سکتے ہیں bank of india کے mobile banking میں تو یہ mpn آپ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ بھول گئے ہیں تو دوسرا mpn کیسے آپ بنا سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو کرنا کہ ہوگا یہاں پہ دیکھیں forgot mpn کے ایک option دکھائی دے گا سیمپل سا آپ کو forgot mpn والے option پہ click کر دینا ہے جیسے دوستو اس پر آپ click کریں گے آپ کے سامنے دوستو کچھ اس طرح کا interface آ جاتا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں forgot mpn کے option پہ اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جاتا ہے اب دوستو نیچے میں آپ کو یہاں پہ بول رہا ہے select authentication method تو آپ کو کرنا کہ ہوگا یہاں پہ debit card کا option دکھائے دے گا سیمپل سا آپ کو debit card والے arrow والے option پہ click کر دینا ہے debit card کے سامنے میں چھوٹا ایسا arrow بنا ہوا ہے اس arrow والے option پہ click کر دینا ہے جیسے اس پر آپ click کریں گے اپنے debit card کا یہاں پہ number ڈالیں گے number ڈالنے کے لئے کرنا کہ ہوگا جو debit card ہے یعنی ATM card ہے اس کا solidate card جو ہے number ہوتا ہے اس نمبر کو یہاں پہ enter کرنا ہے expiry date کو یہاں پہ enter کرنا ہے اور ATM pin آپ کو یہاں پہ enter کرنا ہے جو ATM machine میں جا کے جو پیسے نکالتے ہیں اسی ATM pin کو آپ کو یہاں پہ ڈالنا پڑے گا اس کے بعد verify card detail کے option پہ click کرنا ہے چلیے میں یہاں پہ سوئی چیز ڈال چکا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں debit card کا number solidate کا number میں نے یہاں پہ ڈال دیا اور دوستو یہاں پہ میں نے expiry date ڈال دیا اور ATM card کا یہاں پہ یہ پین ہوتا ہے وہ پین میں نے یہاں پہ ڈال دیا آپ کو verify card detail کے option پہ آپ کو simple سے click کرنا ہے جیسے ہی دوستو verify card detail کے option پہ آپ click کریں گے آپ کے سامنے دوستو کچھ اس طرح کا interface آ جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ bold account regulation verification complete آپ کو کرنا کیوں گا نیچے میں دیکھیں set mpin کا option دکھائے دے گا simple آپ کو set mpin والے option پہ click کرنا ہے اپنا mpin بنانا ہے نیا اس کے لئے set mpin کے option پہ click کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو mpin set کرنے کے لئے دیا جاتا ہے تو four digit کا four anka جو بھی اپنے mobile banking یہاں پہ mpin set کرنا چاہتے ہیں وہ دوستو یہاں پہ آپ کو بنا لینا ہے four digit کا جو آپ کو یاد رہے وہی mpin آپ کو یہاں پہ بنا لینا ہے اس کا نیچے proceed کا option دکھائے دے گا proceed والے option پہ click کرنا ہے یہاں پہ بول رہا ہے inter forwarded mpin تو آپ کو کرنا کیوں گا یہاں پہ mpin جو بھی آپ کو یاد رہتا ہے اپنے recording یہاں پہ آپ کو four digit کے mpin بنا لینا ہے چلی یہاں پہ میں mpin بنا لیتا ہوں mpin بنانے کے بانے نیچے proceed کا option دکھائے دے گا proceed والے option پہ آپ کو simple سے click کر دینا ہے یہاں پہ میں نے mpin ڈال دیا ہے mpin ڈالنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں proceed کا option آ چکا ہے تو میں proceed کا option پہ click کر دوں جیسے ہی دوستو proceed کا option پہ click کریں گے پھر سے آپ کو یہاں پہ بولا جائے گا re-enter mpin تو آپ کو پھر سے mpin وہی ڈالنا پڑے گا جو آپ نے ابھی یہاں پہ ڈالا تھا وہی mpin پھر سے آپ کو یہاں پہ ڈالنا پڑے گا یہاں پہ confirmation کے لیے پھر سے آپ کو یہاں پہ mpin ڈالنا پڑتا ہے تو پھر سے آپ کو ڈال دینا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ verify کا option بن چکا ہے گرین ٹک لگ چکا ہے آپ کو کرنا کیا ہوگا update mpin کا option دکھائے دے گا simple سے آپ کو update mpin والے option پہ click کریں گے تو دوستو آپ کا یہاں پہ mpin set ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بول رہا ہے mpin is updated successfully آپ کا دوستو mobile banking کا bank open دے کے mobile banking کا mpin set ہو چکا ہے جو آپ mpin بھول گئے تھے وہ mpin آپ کا بن چکا ہے آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پہ دوستو آپ کو ok کا option دکھائے دے گا ok والے option پہ آپ کو simple سے click کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پہ fingerprint enable کرنے کے لیے دے رہا ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں یا اس پہ click کر کے fingerprint enable کر سکتے ہیں پر دوستو میں یہاں پہ یہ نہیں کروں گا تو میں cut کے option پہ click کر یہاں پہ میں no کے option پہ click کر دیتا ہوں اگر آپ دینا چاہتے ہیں یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے fingerprint enable کر سکتے ہیں تو میں no کے option پہ click کر دوں کیونکہ دوستو میں یہاں پہ fingerprint نہیں دوں گا اب دوستو جو mpin میں نے اب بنایا تھا وہی mpin میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں آپ نے جو بھی mpin بنیا تھا وہی mpin ڈال کے دوستو جیسے 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 جیس اور دوستو آپ کا ایک آنڈ نمبر کا لاشٹ فورنگ سو کر جاتا ہے اور برانچ بھی سو کرے اسٹیٹمنٹیں آپ یہاں پہ نکال سکتے ہیں تو دوستو آپ اس طرح سے بینک اپ انڈیا کا اگر آپ ایمپین بھول گئے تو نیا ایمپین اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو ویڈیو پسند ہوئے ویڈیو پسند ہوئے ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں